السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پچھلے دو پارٹ میں ہم نے معلوم کیا مطالعہ کیوں کریں اور مطالعہ کیسے کریں آئیے آج کے اس ویڈیو میں بھی ہم معلوم کریں گے مطالعہ کیسے کریں اسی موضوع سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات کیا ہے کہ آپ یا میں جب بھی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کتاب کو بغور پڑھنے کی کوشش کریں اس طرح کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر میں جس کتاب کو پڑھ رہا ہوں ابھی اگر موقع حاج سے نکل گیا تو دوبارہ مجھے یہ کتاب نہیں ملے گی اور مجھے ابھی اسی وقت اس کتاب کے تمام مباحث کو ذہن میں بٹھا لینا ہے لہٰذا مجھے یہ کرنا ہے کہ ابھی اسی وقت جب میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو تمام مباحث کو اپنے ذہن میں اتار لینا ہے تمام مضامین کو مجھے اچھے انداز میں سمجھ لینا ہے کیونکہ مجھے دوبارہ کتاب نہیں ملے گی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ کتاب تو میرے پاس رہتی ہے میں جب چاہوں کتاب پھول سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں یا مجھے یہ کتاب مل جائے گی اگر میں دوبارہ کچھ مسئلے میں اگر میں پھنچ جاؤں یا کوئی مضمون یاد کرنے کی کوشش کروں یا کوئی دلیل یاد کرنے کی کوشش کروں تو میں آرام سے کتاب کو دوبارہ لے سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں اور معلومات حاصل کر سکتا ہوں اگر یہ ذہن میں ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا پڑھنا بھی بیکار ہے کیوں؟ آپ اس سوچ سے پڑھیں گے کہ میں دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہوں تو آپ اتنا غور تدبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ سرسری مطالعہ کریں گے کیوں؟ مجھے دوبارہ دیکھ لینے کی آسانی ہے میرے پاس موجود ہے کتاب میری ہے یا میرے پاس لیبریری ہے تو میں آرام سے کتاب دوبارہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں یہ سوچ آپ کے اندر یہ بات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ پہلی مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو اس کو بغور مطالعہ نہیں کرتے علامہ شیخ محمد بن عثمان حنبلی ایک خطیب ہے مشہور خطیب ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو بار بار یہی کہتے تھے کہ جب بھی آپ کتاب پڑھیں تو یہ سوچ کر بڑھیں کہ میں اس کتاب کو آخری مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور میں دوبارہ اس کتاب کو حاصل نہیں کر پاؤں گا مجھے اس کتاب میں موجود معلومات مجھے دوبارہ نہیں مل سکیں گی لہٰذا مجھے ابھی اسی وقت پڑھنے کے دوران ہی مجھے ان تمام معلومات کو حاصل کر لینا ہے اور ان کو اپنے ذہن میں اتار لینا ہے یہ سوچ کر پڑھو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ دہرائیں نہیں نہیں یہ بھی غلط بات ہے اذا تقررہ تقررہ آپ جتنا زیادہ دہرائیں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنے معلومات آپ کے ذہن میں اور بھی ٹھوس ہو جائیں گے لیکن میرے کہنے میں اور اذا تقررہ تقررہ کے بولنے میں دونوں میں فرق ہے آپ پہلی مرتبہ ذہن کے ساتھ غور و تدبر کے ساتھ پڑھیں پھر دوبارہ اگر آپ اس کتاب پر نظر دالیں گے پڑھیں گے تو اور بھی معلومات مضبوط ہو جائیں گے لیکن اگر پہلی مرتبہ ہی آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ مجھے دوبارہ کتاب مل جائے گی میں آرام سے بعد میں بھی کتاب کو لے کر معلومات حاصل کر لوں گا تو اس میں آپ کی توجہ مرکوز نہیں رہے گی اور آپ ذہن کو ادھر ادھر بھی دوڑھائیں گے مطالعہ بھی کرتے رہیں گے اس سے کیا ہوگا یہ پڑھنا آپ کا بیکار ہی ہوگا یہی فرق ہے ابقری شخصیتوں میں اور ہم میں ابقری شخصیتیں کیا کرتی ہیں پہلی مرتبہ ہی جب وہ کسی کتاب پر نظر ڈالتے ہیں یا کوئی معلومات سنتے ہیں معلومات کو دیکھتے ہیں تو بغور اسی کو دیکھتے ہیں تب جا کر وہ ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی بڑی بڑی کتابوں کو تعلیف کر دیتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے اندر عظم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جو بھی پڑھنا ہے پہلی مرتبہ ہی اس کو غور سے پڑھ کر میں حفظ کرلوں گا اور اس کو یاد رکھوں گا یہ ذہن لے کر آپ پڑھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بہترین مطالعہ کرنے والا بنائے اور اپنے بڑے بڑے عیمہ کی طرح ہمیں بھی اس دین کے لئے کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین